اسلام علیکم ناظرین تو میں تو رہے ہو زیاد غان دے تو ساتھ دیکھنے پر اس رہ کی کیا ایم ٹی وی میاں والی تو دوستو آج ایسا تھوکو گھنکی آنیاں گولبانو ویل فیر ٹریسٹ اس نے سرنال مانچ ہے چیرمینی موجود ہیں تارک زفرولہ صاحب اور اس نے کل پچھنا ہے کہ پچھلے جرے حکم مہینہ تو سلاب ہیں اور سلاب تو متاثرین تھے انہوں نے کتنا انہوں نے حدف ہے اور انہوں نے راشن پانی جرے تقسیم کیتا ہے اور جیرے انہوں نے مین آسا تھوکو آج جس وقت آیاں تو انہوں نے اپنے علاقے لگو جرے کمر مشانین تاثیلی سے خیال ہیں جتنی سلاب انہوں نے گھر بار انہوں نے گھر تباہ ہو گیا تھا انہوں نے واستی یہ بار کرنے پر انہوں نے پچھنا مزید ایک ساگو کے کے اس بارے سے اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ زفرولہ بھائی تو ساں دسوں کی سورے ذہنج کی خیال آئے آئی کے بھائی ساں سلاب متوجر متاثرین انہیں خدمت خلق کرانے عوض باللہ من شطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرسٹ کو بنائے ہوئے تقریبا ہمیں تقریبا ہو گئے آٹھ نو ماہ تو سب سے پہلے ہم نے رمضان شریف میں راشن تقسیم کیا تھا ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ویل چیئر واشروم چیئر تقسیم کر چکے ہیں اسی کمر مشانی کے آریے میں اب ویسے تو ہمارا راشن ریگولر ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے راشن ہی دینا ہے ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہمارا کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں ہے کہ ہم نے راشن دینا ہے مین چیزیں یہ نہیں ہے ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کھڑا کریں اپنے پاؤں پہ وہ خود کمائیں اور خود کھائیں لیکن چونکہ بیچ میں آ گیا سلاب اور لوگ بالکل بیاسرہ ہو گئے لوگوں کو ضرورت تھی راشن کی تو ہم نے مشاورت کی تو ہماری جو بارڈیا ہے انہوں نے کھا کہ بھئی راشن ہمیں دینا چاہیے تو اب تک الحمدللہ ہم 135 خندانوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں خردو نوش کی چیزیں تقسیم کر چکے ہیں وہ خاصہ بابا کے نیچے سے ڈیڈا وال سلطان والا دلزائی وانڈا تراغ کچھا تراغ بلوچی خیل جنتی والا میرشالی کمرموشانی نرزائی وانڈا کمرموشانی کچھا ان سارے علاقوں میں ہم الحمدللہ اب تک راشن تقریباً 135 خندانوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں اس کے ساتھ تھوڑنال کوئی ہور ایسے سرکار یا دارج یا الخدمت علیہن اوتھوں نے کون رابطہ کرنے پر الخدمت والے دوست ہیں جاننے والے وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ہم تو اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ہماری اپنی ایک بارڈی ہے اپنے ایک سیٹ اپ ہے اسی طرح اب یہ مکان کے ریلیٹڈ ہم یہ الحمدللہ یہ تیسرا مکان ہے اب ایک ہم پہلے بنا چکے ہیں یہ آج اس کا افتتاہ انشاءاللہ دعا کرنی ہے ایک اسی طرح گل خیل وانڈے پر مکان ہم نے تیار کی ہوئے اس کا افتتاہ کرنا ہے انشاءاللہ تو ہم اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ہر خدمت والے ہیں تو وہ اپنے طور پر کار رہے ہیں اسی طرح منحاج والے ہیں تو وہ اپنے طور پر کار رہے ہیں تو ہمارا ویسے جان پہ جان ہے دوست ہیں لیکن ہم انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں یہ سارے جارے ہند باہر ہیں لوگ ہوتھوں نے لوگ کے امداد وغیرہ جو سارے آپ نے کمر میں چاہینین ہو کرنے پہنے پہنے ہاں الحمدللہ ٹراسٹ چلتی ہی لوگوں کے تعاون سے ہے کمر میں چاہے پاکستان کے اندر کے لوگ ہیں اس علاقے کے لوگ ہیں یا پاکستان سے بہر کے لوگ ہیں الحمدللہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور انہی کی سپورٹ سے ہی اور ان کی تعاون سے ہی یہ سارا سیٹ اپ چڑھ رہا ہے کتنا ٹارگٹ ہے تھوڑا کہ بھئی تساں یہ مکان جرے تساں دیکھنے پہ کمرمین میرا ڈکھا سکے کہ یہ مکان مکمل تعمیر کرا کر دیتا ہے جرے کہ اس وقت سلاب نے زادہ چاہیا ہوئے ہائی تہاں تورکانے کتنا ٹارگٹ ہے اور کتنا ہون مزید اچیومیٹ کر رہا تھا ٹارگٹ تو ایسے ہے کہ جو بھی ہمیں اپروچ کرتے ہیں بھی ایک ترک شریف میں ایک بندے نے اپروچ کیا ہے اس کا گھر مکاندان پورا بیر بیٹھا ہے تو اگر دیکھیں اگر حکومت بھی اپنے طور پر کر رہی ہے اگر حکومت ان ٹائم نہیں کرتی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم بنا کے دیں گے ہمیں جو اپروچ کرتا ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنے مکان ایک سال میں بنانے ہیں میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس پر فوکس نہیں ہے ہمارا فوکس ہے غریبوں کو پہنوں پر کھڑا کرنے پر ٹھیک ہے اپنی مدد خود کمائیں خود کھائیں اپنے گھروں گھار والوں کو بھی پہنوں پر کھڑا کریں چین ہی کہاوات ہے کہ بھئی کسی کو مچھلی پکا کر دینے تھے بہتر ہے اس کو پکڑ نہ سکھائیں ایکزیکلی بالکل ہمارا بھی بس یہی فوکس ہے لیکن بیچ میں اب یہ مکان گر گیا تھا ساتھ اس کے اندر بھی نہ ایسے درادہ آگئی تھی تو اگر بارش آتی تو وہ بھی گر جاتا تو مذہور فرطہ غریب تھا تو بچے تھے چھوٹے چھوٹے اس نے بروچ کی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی اس پر ابھی تک کتنے خرچ آیا ہے اس پر ٹوٹلی چونکہ اس کی یہ نیچے صحیح تھا تو اس پر لگائے اکاسی ہزار روپے اوپر شات اور سارا کنسٹرکشن کا سارا کام تقریب اس پر اکاسی ہزار لگائے اس سے پہلے جو ہم نے مکان بنایا تھا اس پر ایک لاکھ پینتی سزار وہ مکمل مکان بنایا تھا اس پر ایک لاکھ پینتی سزار لگائے تھا سرائکی کیا ایم ٹی وی نے جتنے سارے لوگ دیکھوڑا لینے جو کمر میں شانی دیکھوڑا لینے جیرے باہر ہیں پاکستان دوبار تا انہوں کو تو کیا اپیل کرسا میں ان کو یہی کہوں گا کہ بھائی ہم انشاءاللہ چاہے ہم ہیں کام کرنے والے ٹھیک ہے یا جو ہمارے ڈونر ہیں جو ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں خدا جانتا ہے کہ آپ سیلیکٹڈ لوگ ہو اللہ نے آپ کو چننا ہے قریبوں کی مدد کے لیے چاہے وہ گلوان ویلفر ٹراسٹ کے پلیٹ فارم سے گھر جا کے راشن تقسیم کرتے ہیں یا راشن لیتے ہیں یا کولیکشن کرتے ہیں وہ لوگ وہ تو قابل استعیش بھی ہیں اور انہوں کو میں سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں جو ایز ایٹ ٹیم کام کرتے ہیں سیم اس طرح جو ہمارے ڈونر ہیں اللہ آپ کو عجر عظیم دے انشاءاللہ ہمارے ایک پوری بارڈی ہے اس کے تحت ہم کام کرتے ہیں کتنے فارد ہیں اس میں آپ کی بارڈی میں ہماری یہ سیکٹری کنسٹرکشن اڈیشنل سیکٹری اور سیکٹری کنسٹرکشن ہے ملک حبیب مغالا صاحب ہیں اور آمد خان مرغا صاحب ہیں اور اسی طرح چیئرمن ویس چیئرمن صدر نیب صدر جرنل سیکٹری اور ایک پوری مختلف بارڈی ہے تشکیل ہے مختلف بارڈی ہے اپنے علاقے واسطے تا انشاءاللہ لپاک ان کو مزید ترقی دے ہوئے تا اپنے علاقے واسطے مزید فلاہ واسطے کام کرونے توفیق دے ہوئے تا اور کوئی توسا ایسی گال آپ نے علاقے واسطے کرنا چاہو یا کوئی توڑے زینجی اس کو علاوہ کو پلائن ہوئے دیکھیں میں اپنے پوری علاقے کو نا ہاتھ جوڑ کے کونگا بھائی پورا من رہو یہ اپنی نسلوں پہ رحم کرو چھوٹے 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 زمین کے لیے چھوٹے چھوٹے راستوں کے لیے عدالتوں میں نہ گھومو چھوٹے چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت میں نہ جو اپنی نسلیں برباد نہ کرو وہی پیسہ اپنی نسلوں پہ لگاؤ اپنے اولاد کو اچھا کاروبار بنا کے دو اپنی اولاد کو پڑھاؤ افسر بناو اچھا انسان بناو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی اور ہم یقین جانئے اگر آئیز یہ معاشرہ دیکھیں تو ہم تقریبا فورٹی پرسنٹ جو ہمارا بجٹ ہے نا وہ فضولیات میں عدالتوں میں جا رہا ہے تھانے میں جا رہا ہے تو میں تو اس پورا من ویسے ہمارے نعرہ بھی ہے پورا من پاکستان خوشحال پاکستان ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ محبت سے رہیں ایسے رہے نہ کہ اللہ کی رحمتیں یہاں بھی ہمارے اوپر برسیں اللہ کا کرم ہمارے اوپر یہاں بھی برسیں اور جنت میں بھی ہمارے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہیں اور رحم اور کرم ہو میں آپ کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ جی آپ ہمارے پاس آئے اور ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ